غیر ذمہ دار خطیب ہو اللہ کے خوف سے آری مقرر ہو اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر نہیں کہ میں نے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں وہ لوگ نعرے لگائیں گے پیسے ڈالیں گے ہماری تاریخیں زیادہ لگیں اہلِ تشیعوں کے ایک عالم ہے پتہ نہیں کراچی سے تعلق ہے وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ہے وہ اہلِ تشیعوں سے ہی ان کی باتیں فیس بک پہ بھی آتی ہیں شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں غالباً جواد نکوی یا اس طرح کا کوئی نام چہرے پہ داڑھی بھی سنت کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے اتار دیتے ہو اور کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہو کسی شریعت میں کپڑوں کا اتارنا بھی عبادت ہے یہ تو صورت آراف میں اللہ نے ذکر کیا کہ مشرقین کا ایک گروہ بیت اللہ کا تواف کرتا تھا تو اپنے کپڑے دروازے پر اتار دیتے ہو ننگے تواف کرتے تھے مرد بھی عورتیں بھی اور اس سے موجہ بے قربت سمجھتے تھے یہ موجہ بے قربت تو ان سمجھے قربِ الٰہی کا سبب ننگی ہو کے تواف کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا شیطان بھی بڑا حرامی ہے تو بات ہو کیسا ذہن بنایا ان کا ذہن کیا ہے ذرا وہ سوچی اس کے پیچھے ذہن کیا ہے شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو یہ گناہ والے کپڑے بیت اللہ جس جسم سے کرتے ہو وہ جانا چاہیے کپڑے ہیں دا بڑا قصور ہے چونکہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو یہ کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے یہ شیطان کی چالیں کس کس رخ پہ ڈالا ہوا ہے ان کو کہا تمہارے کپڑے پلیت ہیں آج کے مشرقین کو کہا تو صاحب پلیت ہو تمہاری رب نہیں سنتا تم بزرگوں کو کہو سفارشی بناو ان کی رب نہیں موڑتا تو صورت آراف آپ پڑھیں اللہ نے وہاں حضرت آدم اور ہوا کا ذکر کیا پھر بیشت کا ذکر کیا پھر ان کے کپڑوں کے اترنے کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا پاگ لو کپڑوں کا اترنا تو بطور سزا تھا تم نے قربِ الٰہی کا مجھے بنا لیا پھر اللہ نے وہاں فرمایا کہ ہم نے جو لباس اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے زینت ہے کیا کپڑوں کا پہنا زینت تو وہ اہلِ تشیعوں کے عالم انہوں نے بڑی گفتگو کی کہ کپڑے اتار دیتے ہو کپڑے اتار کے کہتے ہو یہ عبادت ہے انہوں نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہو تو صرف تنقید نہ کیا کرو تاریخ پڑھو اور اس بندے کی اسلام کے لیے خدمات بھی پڑھو کہا بولے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو بیان کیا جاتا ہے اس سے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ اسلام کے باقی واقعات اس کے مقابلے میں اہمیت نہیں رہی لوگ سمجھتے ہیں واقعہ ہوا ہے تو بس ایک اور شہادت ہوئی ہے تو بس ایک اسلام کو بچا لیا دین کو بچا لیا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ان شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا کے پنجتر سال بعد تک حکومت جو ہے وہ یزید کے خاندان میں رہی کتنے سال تک بھئی حضرت زین العابدین امام بن گئے تھے حکومت اقتدار ان کے پاس آ گیا تھا کچھ بھی نہیں وہ مدینے چلے گئے ساری زندگی انہوں نے مدینے میں گزاری اقتدار انہی کے پاس رہا ہے واقعہ کربلا کے تین سال بعد تک تو خود یزید کے پاس رہا ہے پورے صوبوں میں کسی ایک جگہ پہ بھی احتجاج نہیں ہوا کسی نے ایف آئی آر نہیں کٹوا حضرت زین العابدین نے بھی نہیں کٹوا کوئی قساس کا مطالبہ لے کر نہیں اٹھا عام میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں فیس بک کے ذریعے میری تقریر بہت جگہوں پہ پہنچے گئے اور مجھے گالیاں بھی بہت ملیں لیکن آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو کساس کا مطالبہ لے کر وہ خاتون اٹھی تھی جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا اس نے کساس کا مطالبہ کیا تھا عثمان کے قاتلوں سے کساس لو پھر حضرت معاویہ اٹھے انہوں نے کساس کا مطالبہ کی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ان کے ساتھ تھی لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی نے کساس کا مطالبہ نہیں کوئی اتجاج نہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کوفی غداروں نے کیا ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر خط لکھ کر انہی مطینت لوگوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا تھا یہی تھے وہ غدار بات پھر لمبی ہو جاتی ہے یہی تھے وہ غدار جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا ان کا سرگنا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ